بڑے شہروں میں اونچی عمارتیں دیکھی ہوں گی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کو رہنے لائک بنا سکتا ہے لیکن آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود انڈرگراؤنڈ سٹیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا نمبر ایڈ برلنگٹن بانکر دو سو برلنگٹن بانکر گریٹ پریٹن کا ایک سیگرٹ انڈرگراؤنڈ شہر ہے یہ جگہ ایک سمال انگلیش کاؤنٹی ویلچر میں بنائی گئی ہے یہ ایک میسیف سائز کمپلیکس ہے جسے نائنٹین فیفٹی کے دور میں بنایا گیا تھا اس انڈرگراؤنڈ بانکر کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ رائل فیملی اور بریٹش کے چار ہزار ایمپورٹنڈ لوگوں کو کسی ان ایکسپیکٹڈ نیوکلئر وار کے دوران یہاں محفوظ رکھا جا سکے اس جگہ کو برلنگٹن بانکر کا نام دیا گیا تھا اس جگہ کی حفاظت بریٹش آرمی کر دی ہے اور یہ اتنا پروٹیکٹڈ ہے کہ نیوکلئر اٹیک کو بھی برداشت کر سکتا ہے حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس بانکر کے بارے میں ریسیٹلی ہی انفارمیشن لیگ ہوئی ہے کئی ڈیکٹس تک اس سیکرٹ جگہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا ایون جو لوگ اس کے اندر کام کرتے تھے انہیں بھی وہاں بلائنڈ ف مولڈڈ لے کر جائے جاتا تھا اس بانکر کو اتنا محفوظ بنایا گیا ہے کہ یہ کسی بھی طرح کے حملے کو برداشت کر سکتا ہے اس انڈرگراؤنڈ بانکر میں سٹورڈ فوڈ ہوسپٹل اور سپلائی رومز بھی موجود ہیں یہ انڈرگراؤنڈ سٹرکچر بہت ہی میسیف سائز کا ہے اور اسے اتنا سیکرٹ کیسے بنایا گیا یہ کوئی نہیں جانتا اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو اس بانکر میں رہنے والے لوگوں کو تین مہینے تک فوڈ، الیکٹرک سٹی اور سیٹلائٹ کمیونکیشن سسٹم ملتا رہے گا نمبر سیون شینگھائی ٹنلز دوستو یہ جو ٹنلز آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام تو شینگھائی ٹنلز ہے لیکن یہ چائنا میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کے پورٹ لینڈ سٹی کے چائنا ٹاؤن میں واقعہ ہیں یہ اصل میں انڈرگراؤنڈ پیسیجز کا ایک نیٹورک ہے جو کہ شہر کے نیچے سے ہوتا ہوا مین سٹی بیلڈنگز اور ہوتلز میں جاتا ہے اس ٹنلز کی شروعات ویلمٹ ریور سے ہوت صدی یہ تھا کہ جب پرانے دور میں شپ سپلائی کا سامان لے کر آتے تھے تو سامان ان انڈرگراؤنڈ ٹنلز کے ذریعے شہر کی مین بیلڈنگز کی بیسمنٹ میں پہنچا دیا جاتا تھا انیسویں صدی میں کریمنلز نے ان ٹنلز پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ یہ جگہ سمکلنگ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے ان ٹنلز میں ان مجرموں نے رہنے کے لیے جگہ بھی بنائی ہوئی تھی جو کہ آج بھی موجود ہے ریسرچرز کے مطابق سمندری لٹیرے ان ٹنلز میں اپنے غلاموں کو رکھا کر دیتے تاکہ وہ وہیں سے دوبارہ شپ پر جا سکیں اور بھاگ نہ سکیں یہ انڈرگراؤنڈ ایریا ریالی بہت سکیری ہے نمبر سکس شائن مانٹین کامپلیکس دوستو یہ جو انڈرگراؤنڈ پلیس ہے اسے امریکہ کی سب سے پروٹیکٹڈ پلیسز میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے یہ ٹنل کولوراڈو میں پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی ہے اس ٹنل میں امریکن آرمی انٹیلیجنس اپنے سیکرڈ مشنز آپریٹ کر دی ہے یہ ایک اشارہ چھے گلومیٹر لمبا ایک پورا سٹی ہے جو کہ پہاڑوں کی بیس میں آباد ہے یہ دنیا کا سب سے ایڈوانس پروٹیکٹڈ اور زبردست انڈرگراؤنڈ پنکر ہے اس جگہ امریکن ملیٹری کی ہائی کلاسیفائیڈ انفارمیشن اور ویپنز رکھی گئی ہیں ایکسپرٹس کے مطابق یہ بیس نیوکلیر اٹیکس ارتکویک اور ایون والکینک ایرپشن کو بھی برداشت کر کے اندر موجود لوگوں اور چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے اس ٹنل کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے اندر پندرہ تین منصلا امارتیں بنائی گئی ہیں یہ ریالی انکریڈیبل ہے دوستو کیپاڈوسیا ایک سیکرٹ انڈرگراؤنڈ شہر ہے جس کی خوج 1963 میں ہوئی تھی یہ جگہ ترکی میں واقع ہے 1963 کے دور میں ایک شخص اپنے گھر کے بیسمنٹ میں دیوار ریپیئر کر رہا تھا کہ اسے ایک ہول نظر آیا جب اس نے دیوار توڑی تو اندر ایک خفیہ سرنگ جا رہی تھی جب وہ اندر گیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا یہ ایک پورا شہر تھا جو کہ زمین کے اندر بنایا گیا تھا ایک ہزار سال تک اس خفیہ جگہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہاں سے ملنے والی چیزوں سے پتا چلا کہ یہ سیکرٹ ریزیڈنٹ ایڈیا سات سو اسی ایڈی میں بنایا گیا تھا یہ ڈرین کوئیو شہر زمین کی سطح سے ایک سو اسی فٹ نیچے آباد تھا آپ بلیب نہیں کریں گے کہ اس انڈرگراؤنڈ شہر میں بنے گھروں سے پتا چلا کہ یہاں بیس ہزار لوگ آباد تھے ایک تیوری کے مطابق اس سیکرٹ شہر کو جنگ کے دوران لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس جگہ پر عبادت کے لیے مسجدیں سٹوریج روم لیونگ رومز اور ایون جانوروں کے رکھنے کی جگہ بھی موجود تھیں ویل اس جگہ رہتا کون تھا اور اسے کس نے بنوایا تھا یہ بات آج بھی ایک مسٹری ہے نمبر فور کوبر پیڈی دوستو کوبر پیڈی ایک شہر ہے جو کہ نارترن آسٹیلیا میں واقع ہے یہ جگہ اول گول مائنز ایرا میں آباد ہوئی تھی اس سٹی میں دو ہزار لوگ رہتے ہیں کبر پیڈی دنیا کی سب سے قیمتی جیم سٹونز کا حب مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ ان پتروں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ لوگ زمین کے اندر جا کر پتروں میں ڈیکنگ کرتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ اس علاقے میں شدید گرمی ہوتی ہے جو کہ برداشت سے پاہر ہے اس لیے یہاں کے لوگ اپنے گھر زمین کے اندر بناتے ہیں انڈرگراؤن پتر ٹنڈے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو گرمی سے بچاتے ہیں اس شہر میں لوگوں کے گھروں کی صرف انٹرنس باہر ہوتی ہے باقی پورا گھر زمین دوز ہوتا ہے مائنرز روز انڈرگراؤن ٹنلز کے اندر کھدائی کرتے ہیں اور اپنی قسمت آزماتے ہیں نمبر تری ویلنزکہ سارٹ مائن دوستو یہ جو انڈرگراؤن ٹنلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک نمک کی گان تھی جسے سات سو سال پہلے بنایا گیا تھا یہ سارٹ مائن پولنڈ میں واقع ہے آپ بلی نہیں کریں گی کہ یہ مائن تین سو کلومیٹر لمبی ہے دوزار ساتھ تک اس مائن سے بڑی تعداد میں نمک نکالا جاتا تھا لیکن پھر اسے بند کر دیا گیا لیکن پولنڈ کے کراکل شہر کے لوگوں نے اس انڈرگراؤنڈ مائن کو ایک آرڈ گیلری میں بدل دیا یہ ٹنلز کراکل سیٹی کے بلکل نیچے موجود ہیں اور کئی آرٹسٹس نے یہاں کرافٹنگ کر کے اسے ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے اس مائن میں موجود ہر چیز نمک سے بنائی گئی ہے یہ جگہ اتنی فیمس ہے کہ یہاں ہر سال دس لاکھ سے زیادہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اس ٹنلز کے صرف تین لیولز پر ہی جانے کی اجازت ہے جبکہ اس کا باقی حصہ بند کیا گیا ہے انٹرنیٹ یوزرز کا ماننا ہے کہ اس تین سو کلومیٹر لمبی ٹنل میں ہسٹری کے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں نمبر دو سویڈش انٹرنیٹ پروائیڈر دو سویڈش انٹرنیٹ پروائیڈر ایک اٹامک بام شیلڈر ہے جو کہ زمین کی سطح سے نوی فوٹ نیچے بنایا گیا تھا اس وقت یہ ایک انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے یہ اصل میں ایک آر تھی جو کہ ایک چرچ کے نیچے بنائی گئی تھی تاکہ جنگ کے دوران لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے لیکن اب سویڈش آتھارٹیز اس جگہ کو انٹرنیٹ ہب کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اس انٹرکرونڈ ایریا میں سیکڑوں سرورز لگائے گئے ہیں درجنوں ایمپلائیز ڈیلی یہاں کام کرتے ہیں اس شیلڈر کا ڈیزائن بہت ہی فیوچورسٹک اور پروٹیکٹڈ ہے اس کی تمام دیواریں میٹل سے بنائی گئی تھی اور آج یہ جگہ ملکی سائبر سیکیورٹی کے لیے یوز کی جاتی ہے نمبر ون زپ ورلڈ دوستو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی دور میں ایک انٹرگرونڈ مائن ہوا کرتی تھی زمین سے سیکڑوں فٹ نیچے اس جگہ پر مزدور ڈیلی کام کیا کرتے تھے لیکن پھر اسے بند کر دیا گیا تھا لیکن انجینئرز نے اس ڈارک اور ہورر پلیس کو ایک ایڈونچر ورلڈ میں بدل دیا اصل میں اس یوزلس انڈرگرونڈ مائن کو ریپیئر کیا گیا اور بارہ مہینوں کی کڑی محنت کے بعد اس کان کی غاروں اور ہولز اور اونچی جگہ پر زپس لگا دی گئیں جہاں پر لوگ آتے ہیں اور زپ ایڈونچر اور کلائمنگ کا مزہ لیتے ہیں ڈیولپرز نے یہاں خاص رنگ کی ایلیڈی لائٹس لگائی ہیں جن کے ایفیکٹ سے یہ جگہ اور بھی امیزنگ لگتی ہے ایون اس پلیس میں دس سال کے بچے بھی انچوائی کر سکتے ہیں یہ انڈرگرونڈ ایڈونچر ورلڈ کاؤنٹ آم